اس وقت ایک بڑی خبر 32 دن کی سنوائی شروع ہو گئی ہے ایودھیا کیس میں مکنہ ادیش نے سبھی پکشکاروں سے کہا ہے کہ اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ 18 اکٹوبر تک سنوائی پوری ہو جانی چاہیے مکنہ ادیش نے صاف کر دیا ہے کہ 18 اکٹوبر کے بعد کسی بھی پکشکو ایک دن کا بھی وقت نہیں ملے گا پرباکر مصرہ ہمارے سماداتہ اس پر جل چکے ہیں پرباکر یعنی کہ یہ مکنہ ادیش نے صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس میاد کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش بیکار جائے گی 18 اکٹوبر کے بعد کوئی سمیں نہیں ملے گا پرتیوش دیکھیں اس کوٹ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 18 اکٹوبر کے پہلے ہر حال میں سنوائی پوری ہو جانی چاہیے اور اس سمیں بھی کوٹ نے یہ کہا تھا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے بھی کوٹ کو سمیں چاہیے اور سب کو پتا ہے کہ مکنہ ادیش کو 17 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے اس کے پہلے پہلے اس میں فیصلہ بھی آنا چاہیے تو آج کوٹ نے ایک بار پھر مکنہ ادیش نے ساری پکشکاروں کو کہا کہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ 18 اکٹوبر کے پہلے پہلے سنوائی پوری ہو جانی چاہیے کیونکہ اگر اس کے بعد کوئی پکش کہتا ہے کہ ہمیں سمیں چاہیے تو ہم کسی کو ایک دن بھی اور سمیں نہیں دے سکتے ہیں ہندو پکشکاروں کے طرف سے بات کہا گیا کہ ان کو جب مسلم پکشکاروں کی دلیلیں پوری ہو جائیں گے اس کے بعد 3 سے 4 دن کا اور سمیں چاہیے ہوگا اس پر اپنے جباب دینے کے لیے اور پٹوش چونکہ مسلم پکشکاروں کے طرف سے راجیو دھون اور جفریاب جلانے کی دلیلیں پوری ہو چکی ہیں میناکچی اروڑا ابھی دلیلیں پیش کرے اس کے بعد سیکھر ناپڑے کو ایک لیگل پوائنٹ پر مسلم پکشکاروں کے طرف سے دلیل دینی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ سونی وقت بورڈ کے طرف سے راجیو دھون نے پہلے ہی کا رکھا تھا کہ ابھی ان کے طرف سے سونی وقت بورڈ کے طرف سے ابھی ہم نے بحث نہیں کی ہے تو سونی وقت بورڈ کے طرف سے راجیو دھون کو بحث کرنے کے لیے سمیں چاہیے اور یہی نہیں اس کے بعد ایک بات اور دھیان میں رکھنی ہوگی کہ ان تمام جو پکشکار ہیں اس کے علاوے بھی کچھ یاجکائیں سپریم کورٹ میں ہیں جس پر اب دونوں پکشوں نے کچھ مددوں پر بحث نہیں کیا ہے اس پر بھی بحث کرنے کے لیے کورٹ نے کہا تھا کہ ان پر بھی مجھے سنوائی کرنی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اگلا پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چھپٹیاں ہوں گی تو مطلب یہ کہ کورٹ نیا صاف کر دیا کہ ہر حال میں دونوں پکشکاروں کو 18 اکٹوپر تک سنوائی پوری کرنی ہوگی یعنی اس چھٹی کے بعد جو سمیں بچے گا پرباکر اس میں مسلم پکش اور ہندو پکش دونوں کو جتنا بھی وقت بچے گا دونوں کو دیا جائے گا اس میں موقع نشید طور پر پرتیوش چونکہ ہندو پکشکاروں کو جواب دینا ہے مسلم پکش نے جو دلیلیں پیش کی ہیں ان کا جواب دینا ہے اور جیسا میں نے بتایا کہ سنی وقت بورڈ کے طرف سے بھی دلیل دینا ابھی باقی رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور پارٹیاں ہیں انہیں بھی کچھ ایسے مددے ہیں جس پر کوٹ نے کہا تھا کہ جن مددوں پر باقی ہندو اور مسلم پکشکاروں نے دلیلیں نہیں پیش کی ہیں اور ان پر کچھ لیگر پوائنٹ ہے جس پر باقی لوگ کرنا چاہتے تو انہیں بھی وقت ملے گا تو کل ملا کریے کہ 18 اکٹوبر کے پہلے آج کوٹ نے صاف کر دیا کہ ہر حال میں سنوائی پوری ہو ہی جانی چاہیے بہت بہت شکریہ سبڈیٹ کے لئے پر بھا کر